موسیقی موسیقی یہ آپ کی بیشت کو چاہیے جب آپ موں کھونے دلیاں موسیقی آپ کی شعبہ زندنی کے ہر حصے کو ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اپنے بچوں سے بھی کمینکیٹ کرتے ہیں پیرنٹ سے بھی کرتے ہیں پراملی سے بھی کرتے ہیں پاس سے بھی کرتے ہیں اچھی کمینکیشن سکلز ہوں گے آپ اتنے ہی ایفیکٹیو ہوں گے جتنے آپ ایفیکٹیو ہوں گے جتنے ہی ایفیکٹیو ہوں گے جتنے ہی ایفیکٹیو ہوں گے because leadership is all about influence and a positive influence آپ کی جو students ہیں ان کے لیے آپ role model آپ ہالی teacher نہیں ہیں role model آپ کا روز کرتے ہیں میں نہیں کرنا چاہیے آپ کیسا role model بننا چاہیے اب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ ان سے بات کرنا ہیں اگر آپ role model ہیں تو وہ بندہ یا role student آپ کی ہر چیز کو observe کر رہا ہے آپ کھل میں نہیں ہو وہ دیکھا ہے کہ آپ کو dressing کا انداز کیسا ہے آپ کا اقلاق کیسا ہے آپ کا پڑھتاؤ کیسا ہے آپ کا ملنا کیسا ہے آپ کی توجہ کیسا ہے اور اس کے بعد تو دیکھیں کہ یا اتنی چیزیں ہیں فرقہ content کیسا ہے ہم نہ تو کوشش کرتے ہیں اپنے پڑھتاؤں پر نہ کوشش کرتے ہیں اقلاق پر نہ کوشش کرتے ہیں زبان پر اور کہتے ہیں یا کیا بات میری بات نہیں سنتے بچے میری بات نہیں سنتے انفلنس کو کر لیتا ہے پہلے اپنے آپ کو سیل کرنا سیکھیں پھر آپ کے آئیڈیا سیلے بڑھوں گے آپ میں دیکھوں گا بہت سارے لوگ میں اس کا نام نہیں دوں گا سیاست میں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ آکے کچھ مرضی اچھی سے اچھی بات بھی کریں کہ آپ کے اثر نہیں ہوگا کیوں کیوں انفلس نہیں ہوگا بہت مصورت جملہ ہو دیا بڑا مصورت بات کر دی بڑے اچھے والے کر لیے کیوں اثر نہیں ہوگا کیونکہ پہلے 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 ہو جائے کوئی آپ کے آئیڈیاں کوئی اثر نہیں کریں تو میرا پوشن یہ ہے کہ جب آپ اپنی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہاں پس ایسے پرسنٹ اکسیٹ بھلے پھر بار کی پاس پھر آپ کو رول مانٹر مناک پھر آپ کو اشارے پھر بھونک جب آپ ہم کو ایسے پرسن ہی ریجائٹ کر دے گے یا وہ آپ کو ریجائٹ کر دے گے پائے پر چھو سم آف تک بیڈ بیڈ بیوئرس ایٹیوڑز سمسنگ لائی جائے آپ جائے سونے کی بھی بار کہیں اکسیٹ بھلے پھرسٹ ایسے پھر سنے کھو ہم نے کیا کیا یہ بیٹھا کر رہو ہمکے پہلی فیض ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اٹریکشن میں آپ کے لئے اٹریکشن پہ رہا ہوں میں اپنے سبجیکٹ میں اٹریکشن سے آپ کو اٹریکٹ کروں اٹریکٹ کرنے کے بعد یہ اور سٹیج آگا ہوں وہ ہم بات کریں کہ آج کی سٹیجز پانچ سٹیجز ہیں جس کے اپراہ دونے پاک ہیں وہ پانچ سٹیجز کو آپ نے اپنی زندگی کا بین، ٹریننگ، ٹیچنگ، ٹیچنگ، ٹیٹیشن، ٹیٹیشن کا حصہ بنا لیا آپ ورلڈ کلاس ہوتے چلے ہیں ان میں سے ایک چیز پر مسٹ ہوئی آپ کی پرفیکٹ پریزنٹیشن نے کیوں گوہ کر لیا ایکسائٹیڈ ہیں آپ اس پر بات کریں گے آج اب آپ دیکھیں آج انہیں کچھ پوڑا سا ہے دائم ہے کچھ انہیں پیپر لے رہے ہیں اسے دیکھتے کچھ یاد آیا یہ جو پیلر میں لگا ہوا کیا یاد آیا کیا کیا ٹیٹیشن کیا رہا تھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پیجھ گئے اور یہ طور پر ہو گیا ساری فلم چلتی شروع ہو گیا ہم نے کپ لگایا تھا کیوں لگایا تھا کیا سے لگایا تھا ریفریش ہو گئے نہیں ہوئے اگر اسی طرح میں نے کوئی چیز آپ کو پڑھا ہی ہو اور میں آپ کی پکچر لگا تھا ریفریش ہوں گے نہیں ہو اور پھر انسانی دماغ کو کنٹین کرنا ہے اس کے سامنے کونٹینٹ رہنا ہے اچھا یہاں پھر میں کوئی خوبصورت سی سنری لگا تھا ایڈ می آپ آئیں گے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا ہوں گے کہ نہیں ہوگی جہن آپ پر ڈسٹریکٹ کلنڈر پر کوئی ایسی تصویر آگا اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اچھا ہے ایسی جگہ چکی ہوگی کیا ہوتا ہے اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں ٹیئر فل رہے ہیں کہ جس ٹریننگ میں آپ کنٹکٹ کر رہے ہیں وہ ساری سراؤنڈنگ آپ کے سبڈیٹ کو سپورٹ کرنے والی وہ ڈسٹریکٹ کرنے والی تو اس ٹائب بھی کوئی ایسی کلنڈرز کوئی ایسی چیز کیونکہ آپ بہت سے ایگر سے وہ چیزیں دیکھنا ہے میں نہیں دیکھتا آپ میری پیکٹ میں کیا دیکھنا ہے کیونکہ میرا آپ آپ کے سامنے بہت ساری اشک کوئی ایسی چیزیں جو ڈسٹریکٹ کرے گی آپ کی اٹنشن کیپچن نہیں ہوگی تو کیا کریں ہر جگہ ایمارمنٹ ایسا کریٹ کریں کیا کہ اس کی نظر یہاں پہ بھی جاتی ہے تو کوئی چیز اسی سبڈنگ سے ریلیٹڈ نظر آ جائے یہاں جاتی ہے تو کونسسٹنٹلی اس کا بریک ہوتا لڑے انہی کنسپس سے اس کو کہتے ہیں this is a part of accelerated learning جہاں پہ total learning experience دے رہے ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کو بھی ان کا کچھ کام ہے آپ نے کیا آپ نے مال پہ لگا ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ دیکھے تو ہم نے لکھا act as a host and a coach جب آپ کسی training کو دے رہے ہوں تو آپ کا روئیہ ایک host جیسا ایک host کیا کرتے ہیں آپ دھر میں کسی کو invite کرتے ہیں invite کرتے ہیں آپ کی کچھ ربی friends آنے آپ کیا کرتے ہیں انہیں کہاں سے receiv کرتے ہیں پہ ان کو direct کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ضروریات تک کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا پہید کرتے ہیں ان کو facilitate کرتے ہیں ان کی needs کو دیکھتے ہیں ان کے آرام کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بادشید کرتے ہیں جب آپ ان کو رکھ سک کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک اچھا ٹرینر بننے کے لیے ایک اچھا ہوسٹ ہونا ضروری ہے کیوں؟ جیسے آپ ایک ہوسٹ بلکہ اپنے مہمان کو رسپیکٹ دیتے ہیں فسیلیٹیٹر دیتے ہیں اگر آپ اپنے ٹرینیز کے ساتھ ایسا روئیہ رکھیں گے وہ کیا مکنی ہوئے؟ آپ کے ساتھ روک ہوئے کلیئر؟ ایکٹر ہے ہوسٹ کوج کیا ہوتا ہے؟ کوج ہوتا ہے جو ایک سبجکٹ میٹم پہ ڈیریکٹڈ کر رہا ہے فوکس دے رہا ہے پھر نیا کانسٹ بتا رہا ہے کوئی ڈیریکشن دے رہا ہے یہ ہوتا ہے کہاں پہ آپ ایک اچھا ٹرینیز کیا ہے؟ چیلنج، کاؤز اور سلوشن کیا ہے؟ چیلنج کیا چیز ہے؟ کیا میں نے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا؟ یاد کریں چیلنج، کاؤز اور سلوشن سلوشن جہاز کھڑی میں بانتا ہے؟ جہاز کھڑی میں بانتا ہے؟ جہاز کھڑی میں بانتا ہے؟ لہے لکھڑی میں بانتا ہے؟ آہ جہاز کو ڈیریکشنی دے آپ اپنی یہ ایک ہم نے ایک ایکسرسائز کی جو کھڑی اوریمیشن کی تھی ہمارا چیلنج کا ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے اور ہٹ نہیں کر سکے تو وہ ہماری قوس تھی کہ ہمارے جو پلین ہیں وہ ایسے ڈیسائیڈ نہیں ہوئے اگر ہم اس پر بیٹھ کے وہ پلین بناتے جو ہٹ ہوتا ہوتا ہے جیسا ڈیسائیڈ تو یہ سلوشن ہوتا ہے ہر ٹریننگ چیلنگ کال اور سلوشن کے ساتھ چلتے جیسے میں نے میری کال مسال دی میں نے اس مسال سے کیا دیا میں نے آپ کو چیلنج دیا کیا چیلنج دیا ہم سب کے پاس ایک پیسٹین ہے ہم اس کو پورا نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے بارے میں جو لیمیٹنگ بلیوز رکھتے ہیں جب لیمیٹنگ بلیوز رکھتے ہیں ہم پرو نہیں کرتے سلوشن کیا بتایا کہ تم اپنے کانٹینٹ کو کانشیسی کام کرو اپنے آج کو ڈیویلپ کرنے کے لیے فر انیسیسری کانٹینٹ کو دلیل کر دو تو میرا پوری پریزنٹیشن کن سی چیزوں پر ہوئی چیلنج کال سلوشن چیلنج کیا کرتا ہے چیلنج لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ تو واقعی میرا چیلنج ہے یہ تو واقعی مجھ سے رلیٹ کرتا ہے کاؤس کیوں میں سابقا ہے جنہ آپ دیکھتے ہوئے آپ شاید اس طرح اس طرح سلوشن کیسے امپروو کریں تو جب بھی آپ نے کسی آئیڈی کو پڑھا کرنا ہے سب سے پہلے چیلنج لے کریں بصلا آپ لیٹریٹمنٹ پڑھا کریں آپ کیسی کیس سٹیڈی لے کر آئیں کہ جب آپ کو پڑھا کریں ہمیں ساکھا کریں ایک ایک ساکھا کریں آپ کو پڑھا ہے میں ساکھا کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھا ہے نائٹین پورٹیز میں یا فیفٹیز میں جب گاڑیاں بن رہی تھی تو اس میں جو سب سے زیادہ ان کے کرنک شرکس ہیں ان کے ٹوڑنے کی شکایات زیادہ بھی اور اس کی وجہ سے بہت ساری ایکسیڈنٹس ہوتے تھے یا یہ سیڈنٹس ہوتا تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو انہوں نے ایڈینٹیفائی کی اس وقت ان کی جو ہی ٹریٹمنٹ پروسیسز ہوتے تھے وہ اتنے ایفوریٹ نہیں ہوتے تھے اور اس کے بعدے پہ ایڈباسمنٹ ہوئی تھے انہیں یہ بتا لگا کہ اگر آپ صحیح مائنوں میں انیلنگ یا مرمولائزنگ کریں تو آپ اس طرح کی پروپلم سے آپ اوائیڈ کر سکتے ہیں تو سواج کا سبٹ ہمارا انیلنگ اور مرمولائزنگ کچھ اس کا ایپیکٹا ہے اور میں گاؤں اچھا جی آج دوسرا ویگ ہے آج ہم نے چپٹر پڑھنا ہے جی انیلنگ کے اوپر انیلنگ یہ ہوتی ہے جی اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم اس فرنس پیس ٹیمپریچر میں رکھنے ہی تر چلے جائیں تو یہ گرام ایسا بڑ جاتا ہے اس گرام کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کو یہ کرے دیے Who cares آپ سمجھ رہے ہیں میں تھوڑی تھوڑی بات کر رہا ہوں آپ ریلیٹ کود اپنے ذہن سے کریں آپ کہاں پھر ایمروو کر سکتے ہیں ابھی تک کے ایک ایگزیمپلز میں شاید آپ نے چیلنج پارٹ کو یا تریکشن پارٹ پر اسنی محنت نہیں کی آپ نے کس پر محنت دی کونٹنٹ پر محنت دی تو کونٹنٹ تو فیکس تو ڈرائے ہوتے ہیں فیکس سے آپ کس کو انچپائر کریں میں آپ کے سامنے فگرز بہتا رہا ہوں آپ انچپائر ہو جائیں جب تک آپ اپنے ایفٹس کے اندر ایموشن کو انٹنسی پائی نہیں کریں گے اپنے اوروں کے کونٹنٹ بے جان ہو کچھ بھی پڑھا دیں دنیا کی بڑی سے بڑی قریب پڑھا دیں جب تک کونیکٹیوٹی نہیں دیں گے وہ اس میں زیرو ہوگا اسے کوئی ویلیوز کی نہیں ہے انسپائر نہیں ہوگا فرنٹا دلائے گا فاس ہو جائے گا کونیکٹ نہیں کر سکے گا کیوں پڑھو کیا ہے فگرز ہیں نمبر یاد کرو یہ فگرز یاد کرو ہم سب ایسی مہم ایسی سٹیجز ہیں بڑے سے بڑا اچھا سبجک آپ ہوگئے یہ آنے دیکھو ہم تو ایسے ٹیچرز بہتے ہیں بلدیس پر کیسے کہ انتہائی خوبصورت اور انڈرسٹنگ سبجیکٹ کو بھی بھوری بنا دیتے ہیں اور کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل چیز کو بھی آسان بنا دیتے ہیں کیا بجائے گا ڈیفرنس کیا ہوگا پڑھنٹ تو بلے بڑھا ہے آپ کے دیشتہ پڑھانے کا طریقہ طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بڑا کانپکس لیتا ہے آپ کی اگزیسنگ نولیج کے ساتھ ریلیٹ کر کے بات کرتا ہے آپ کے سامنے بڑا چیلیج کرتا ہے آپ کو پسیلیٹ کرتا ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے آپ کو پڑھنٹ کرتا ہے آپ کو ووڈ ٹرانسپر کرتا ہے سچ اٹریٹ ٹرینر ایک عام اچھے سبجیکٹ کو برا پڑھانے والا کوام ہوتا ہے جو خود اس سبجیکٹ سے disconnected ہوتا ہے دیکھیں میں آپ سے ایک بار کروں میرا کانٹینٹ فیلیو میں بات کر رہا ہوں تو شہر آپ کے لئے اتنا ہم پڑھا سری بات ہیں آپ نے اپنے جو پڑھا سنی جو گی یا آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں آپ کو بہت ساری چیزیں بڑھ جائیں کیا چیز آپ انسپائر کرتے ہیں کونسی چیز ہے یہ جو شخص یہاں پہ کھڑا ہوئے جس سمجیکٹ پہ بات کر رہا ہے خود یہ شخص اس بارے میں خود کس حد تک کنمینسڈ ہے موٹیویٹڈ ہے انٹرسٹیٹ ہے ڈریکٹڈ ہے جب آپ اس مندر کو یہاں پہ کھڑا ہوئے جب اس کو چارج دیکھیں گے موٹیویٹڈ دیکھیں گے آپ کی انرڈی ریول تو خود بک ہوتی نہیں ہے کمپنی ڈیمسٹریٹ دیا تھا آپ کے بیٹھنے سے سب کی انرڈی آپ کے ڈس انٹرسٹیٹ ہونے سے سب کی انرڈی میرا سوال یہ ہے میرا سب سے ایک چینلی کی پویسٹن ہے جو جو سبڈیکٹ آپ پڑھانے کے لئے کلاس میں آتے ہو سب سے پہلے ہی مانداری سے اپنے دل میں تھاں کے سوچو خود تم کتنے موٹیویٹڈ ہو اگر تم خود موٹیویٹڈ اور ایکسائیٹڈ اور انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو ان بیس لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہ سب لوگ بہت کچھ سمجھ جائیں گے سب سے بہت کچھ سمجھ جائیں گے سب سے بڑی ہے کیوں؟ اسے کوئی ایکسر کرو گے نہیں کس مائنڈ سیٹ سے کبھی ایکسر نہیں کرو گے آرڈنری رہو گے نمبر دو ہر وقت پینٹ میں رہو گے کیونکہ تمہیں وہی بوری کارٹننٹ ہر روز پڑھانا پڑے گا تو صرف لوگوں کو پڑھانا پڑے گا تمہارے لئے کوئی ویریئیشن تو ہوگی نہیں ہم لینڈڈڈ ان تا رانگ جاؤب لیکن اگر مقصد بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اس کو پاسٹران کرنے کا لوگوں کو ڈنفلنس کرنے کا جینوں کو شیئر کرنے کا اپنے آپ کو تعلق کرنے کا میں تم سب لوگوں سے مبارک بار دوں گا ہاتھ ملاوں گا شاباشی دوں گا جار اندر آئیٹ کر رہی ہے سب سے پہلے کلاس میں جانے سے پہلے آپ نے آپ سے سوال کرو آج میں کیسا محسوس کر رہا ہوں ابھی نمان سے بات کر رہی نمان نے ابھی مجھے دیکھا نمان نے کہا میں نے کہا مجھے دیکھا میں نے کہا میری ڈوز کلاس کے اندر ہے once i l entered i recharged اور نے کہا میں نے کہا یہ چیز یہاں پہ جب چینک ہوتی ہے تو چینک ہوتی ہے اگر میں خود ہی ایکسائیٹڈ نہیں ہوں انسپائیڈ نہیں ہوں میں آپ کو کیسے انسپائیڈ کر سکتے تو میری آپ سے اس بڑی ریکویسٹ ہوگی وہ جو میں نے کلک میں ساتھ دیتی ہوں کہ بندے کو شادی اس سے کرنی چاہیے جسے پسند کرتا ہے اور نہیں تو پھر جسے شادی ہوگئی اس کو پسند کرو تو اگر تو پسند کر کے ٹریننگ میں امسان آیا ہے تو پھر تو بڑی مبارکہ پسند نہیں کرتا شادی ہوگئی تو پھر آپ اس میں تلچسپ بھی پیدا کرو تب ہی اس کے اندرہ سروائے گئے اس کو جاب نہ سکتے میں بار باری دور آ رہا ہوں اپنے محبور سے جلدے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت پروفیشن نہیں اگر آپ کی سوچ کے ساتھ اس میں اس سے بڑی آپ کی دیولیمنٹ نہیں ٹریننگ میں اگر آپ کی سوچ کے ساتھ اس میں چلیں اس سے زیادہ بھی شخصیت سازی نہیں اگر آپ اس اندار میں اپنے آپ کو بڑی کر سوائیں اور اندرہ ہیں اس سے زیادہ تکلیف دے اس سے زیادہ بوری جواب اور اس سے زیادہ نونڈیویلپک کریئر نہیں اگر آپ اس میں اپنے آپ کو مجبوری میں یہ میری بات آج کے دن لنک کے رکھو ٹھیک ہے؟ تو آئی اوپ کہ اللہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جان تک ہے کچک پنے تک ہے نکھولہ کی طور پر extremes آج کے مجین اور آپ infinitely مجرد مراری برماند کسی مجرد مкам Miks آپ کو سب سے بڑا چیننج یہ آتا ہے کہ یہ تمام لوگ دفرنٹ بیکگراؤن سے ڈفرنٹ سکولوں سے ڈفرنٹ انٹرس سے آئیں ان سب کو سٹینڈیڈائیز کرنا ایک لیول پر لے کر آنا ان کو چارج اپ کرنا یہ آپ کے لیے اور ٹیریکشن لیس ہوتے ہیں کچھ باتا نہیں کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کا ایک بڑا بڑا ٹریزن چالیں اور کیا چیننج لیے آپ کے لیے آپ کے لیے ایج پیکٹر ایج پیکٹر میں کیا ہے کچھíamos اٹھرٹ سکیوڈٹ ایج پیکٹر بہتے ہیں کچھ ڈیرللللللل لوگ بڑا ٹرییئے زیادہ انہیں کریں میں میکسیمئن جاتے ہیں ایج کوئیی پڑا ہے ایج پڑا سے پہچکٹر ایٹھ انچ ٹو ٢ھنٹی string ٹھنٹی فائیٹ تیلہی کام ٹھنٹی فائیٹ ہی کہ جب زیادہ پچ jal j aromatic جب کام ڈیج کے ہوتے ہیں وہ زیادہ ... ہوتے کیا اس سے چیلنج کیا ہے ایڈرابک فیکٹر بتایا ہے کہ ایج کا پیٹرن اٹھالا سے پرچیس ہے یہ چیلنج نہیں ہے چیلنج ہے کہ اسی نتیجہ کیا ہوتا کیا چیز ہوتی ہے جس سے ایج جیسے کام ہوتی ہیں زیادہ اٹریکشن اپنیوں کی سمجھائی طرح لیکن جو ایج کی زیادہ ہوتی وہ اٹریکشن ان کی کام ہوتی ہے زیادہ اٹھالی پہ زیادہ نہیں ہوتا وہ تھوڑا سکریکٹیکل سائٹ پہ جانا ہوتا ہے یہ ہمارا ایک چیلنج ہے کاؤس کیا ہے کہ ان کی ایج کا بیرییشن ہے کچھ تھیوریکٹیکل جانا ہے کچھ پریکٹیکل ہے سلوشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم نے لندگ سٹائل میں ہم بنا سکتے ہیں لندگ سٹائل تو آپ نے اس کی پرسنیلٹی کو سامنے رکھتا ہے آپ نے موڑ کو نمبر تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت بھی آپ اپنے کلاس روم سیشنز میں کوئی گروپ ایکٹیوٹی کرنے لگے ہیں آپ اپنا گروپ کا میک ایک ایسا بنائیں کہ اس میں جہاں پہ اگر دو ید لڑ کے ہیں جو اٹھانہ سال کے ہیں تو کچھ ایسے ہیں یہ کارٹن کا ایکسپیرینس ہے جب آپ ان کو میکس کر کے اپنی گروپ ایکٹیوٹی کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ لرننگ صرف ٹرینر سے نہیں بل رہی بلکہ اس گروپ کی اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ لرننگ ہوگی یعنی جس کے پاس تھیوری کی کمی ہے یہ والا اس کو تھیوری کچھ پتا سکے گا جس کے پاس پریکٹیکل کی کمی ہے وہ پریکٹیکل والا اس کو کچھ ہلپ کر دے گا تو ٹیم کے اندر کیا ہوگا اس ویری ایشن کو آپ نے یوز کر دیا لیکن اگر آپ نے سارے اٹھانہ سال والے ایک طرف کر دیئے اور چومی سال والے ایک طرف کر دیئے آپ مور ڈیفرنٹ پروفائل بن گئے وہ سب ایک جیسا سوچ رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی ویری ایشن کی کوئی چیز نہیں ہو وہ سب ایک ہی کلاس میں ہیں ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں جب تک آپ اس کے اندر مکس اینڈ میچ نہیں کروگے یہ ٹرینر کی رسمنٹی بیلٹی ہے گروپ ایکٹیوٹی میں وہ مکس اینڈ میچ کرتا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ لرننگ کی تیزہ ٹوٹل پروسس وہ صرف ٹرینر تو فسیلیٹیٹر ہوتا ہے اثر لرنیوں تو اسے گروپ ایکٹیوٹی میں بھی تو ہوتی ہے اب دیکھیں آپ نے کیا سیکھا ہمارا کوئی کی چیلنج ہے وہ کس طرح سالت ہو سکتا ہے چیلنج کاؤز ہیں تو آپ نے اس کے اندر دیکھنا بھی ہے چیلنج کیا ہے ریزن کیا ہے اس کا پاس ایک سلوشن ہے اس کے علاوہ ہم نے ٹرینر کی کچھ کریکٹریسٹکس پڑھیں دیں کل کیا چیزیں کچھ آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو ہم نے کل پڑھیں کی کیا کیا دیں ٹرینر کی کچھ کریکٹریسٹکس ایک ایک سلو ہوتے ہیں ولیٹر دیجئے اب آپ جی ایک چیز بتا دیں جو اس نے کل ٹرینر کی کچھ کریکٹریسٹکس میں چیز پڑھیں کیا ہونا چاہیے جنرس ہونا چاہیے جنرس شہرین کے پاس کیونکہ جب ہمیں جنرس ہوتے آپ خود اپنے ہاں پڑھ بہارت کر رہے ہیں اسے خود ایکسائیٹ ہونا چاہیے سلو ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اگر وہ ایک دیکھ سائٹنٹ نہیں ہوگا اس کے بارے سکتے ہیں تو جو ٹرین میں جاڑا ہے وہ کیسے بڑھیں پڑھ سکتے ہیں 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 کہ آپ سے ان کی وہ صرف ایسا روم ہیں میں جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ سے کچھ نہ بھی کہیں جیسے ہی کمرے کے اندر انٹر ہو جائے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پورے کمرے کا ایک انرسی لیول پڑھ گیا ہے کچھ نہیں کہیں آپ کو لگے گا انرسی لیولی تحس ہو گیا آپ انجیویٹی پڑھ گیا اگر ایسا روم ہیں آپ پڑھیں انرجیٹی پیٹھ کے ہیں مومنٹ پڑھ گیا آپ کو ایسے لگے گا کہ پورے کمرے کا انرسی لیول پڑھ گیا ہے کسی نے ایک تم اس کو سک کر لیا میں یہ ایسا ریتگی میں ملتے ہیں لوگ ہیں سوال ہے یہ کہاں سے لوگ آتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے یہ ساری انرسی یہاں سے کنور پڑھ گئی ہو پہوڑھ گئی اب جس جنہاں وہ کہری کرتا ہے غیر محسوس انڈارز بے اسے لوگ جیس پوزیو طرح فیل کر رہے ہوں کیونکہ بریا ات سیم جیسے میں یہ کہوں کہ یہاں پہ کتنی الیکٹرومیگنیٹک ویرز پہنچانے ہمیشہ یاد رکھ لیا ہے لیکن ابھی آپ موبائل کو یوز کریں تو آپ کا فون رنگ لینا میں شروع کر دے گا رنگ لینا میں شروع کر دے گا کیا ریزن ہے کیونکہ اس کے اندرلی تپیسٹی ہے کہ ہونٹ ویوز کو کیچ کر سکتا ہے ویوز کو نظر نہیں آری ہے موجود ہیں اسی طرح ہمارے انفارمنٹ میں اور ہم جب اپنا پوزیٹیف فریم اپ وائنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم ایک سرکل اور پوزیٹیف انرڈی ملکے رہی آئی آن ارسا اچھا پھر ہوتا کیا ہے آئیواز کا آپ نے دیکھا ہو کہ جب آپ کسی میٹھل میں یا کسی مقام میں چلے جائیں ہم سکم بھی لوگ بیٹھ جائیں آپ آٹومیٹیکلی اٹریکٹیڈ ہوں گے کچھ لوگوں کی طرح پورے بجوے میں آپ تک نہیں چاہے گا یا میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں باہر کنگریز کے ساتھ جاؤں کیا ہوتا؟ because the light is attracted by a light اگر آپ پوزیٹیف فائنڈڈ ہیں انرڈیٹی ہیں you are being attracted automatically you are being surrounded around with the people who are negative آپ آمے سسٹین تیارہ دے نہیں کرسکے کہ آپ کہ جی چاہے گا یا میں آسان ہی کل داؤں میں بھاگ am i correct یہ influence آپ کو professionally بھی پیدا دیتا ہے یہ آپ کو آپ نے دواس میں بھی پیدا دیتا because majority of the time when you consistently doze in with the positive stuff and you surround yourself around with the positive people you carry a positive circle of energy and that positive circle of energy you can influence your students and all the people around you have acceptability یہ لوگ آپ کے بارے میں آپ کا brand تو اس کا مجلب یہ ہوا کہ ہاتھ کو you can have to carry that energy in their own picture alright اور کیا چیز ہے؟ observation آپ کی observation پڑی کیم ہونی چاہے اس کی کیا ایک سمپل سے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس لوگ visual طریقے سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں آرڈیو سے یادیو سے اور انسٹرٹک ہوتا ہے انسٹرٹک ہوتا ہے ایک اچھی لرنگ ہے ہمارے لئے اب آپ کے دیکھو میں جب آپ اس کو use کریں گے آپ ایک 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 کمیونکیٹر ہو جائے گی کیونکہ آپ کیا عزت کریں گے اور لوگوں کے لینے اس پر سنے گے آپ دیکھیں کہ یہ کون سے بہت زیادہ use کرتے ہیں ان کے experience جو visual ہوگا وہ ہمیشہ کوئی بار وہ اچھا ہے میں وہاں گیا وہاں میں نے دیکھا اس کے اوپر وہ ایسا لن use کرے گا تو آپ اسے identify کر سکتے ہیں اگر اس طرح دیسٹرٹس آپ کے پاس آپ انہیں basic age کر سکتے ہیں اچھا ہم بتاؤ وہ کوئی اپنی کوئی class assignment اچھا ہے پھر کہاں کہے تھے وہ جی ہم وہاں کھانے گئے اب جو سب چپلی بات کرے گا جی وہاں پیوزک بڑا اچھا مجھے سنائی دیا اب اگر امی MUR something وہاں ہے وہ مہا سہا عقا بطٹیون کہ میں یہاں باگ ہی کرپاہتیان جو کھانے کھانے کور też دیidedے کل د отдел کم milو کھانے قوت مُمتع لسو اچھا ہے پses کس دی Sprinkle مع culturally عمس مٍ کے خط آپ کو پیٹرن پتہ نہ جائے تو آپ کو اپنی کلاس اسائیمنٹس کو بھی شیف کرنا آسان ہاں دیکھے نا اسے آپ کی قولیٹی دیتا بجائے گے اس لئے گا ہے ایسے ہمارے لیے کرنے سے بھی ایک ایڈ موڈل ہم نے کر پڑا اور کیا چیز ہے اور کیا چیز ہم نے ایک قولیٹی میں اور کیا پڑے چیز ہے پرینر کی قولیٹی کسی 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 ہاں شاہر باڈی لینٹ باڈی لینٹ میز میں آپ کے لیے بڑی perchTalk here خود انٹین بارڈی لینٹ میل میں جو آigkeit ہوتی ہیں پھر بھر باڈی لینٹ میل ہوتی ہے آپ ابضب کر دی کے ایک آپ ضرمیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ لوگوں پہ انٹرسکو گیج کر لے آپimmun PNCز یک ہے میں کہا mor取الوں لوگوں انٹر قولے رہے تو آپ کو محresن کی بس اور اسیف کر رہی جارح کیوں تاہیئی مہارینہ جو کہ پر آپ کو فعہرشوب دے کیوں آپ کو بورنگ ہو رہا ہے؟ دسکنیکٹ ہو رہا ہے؟ تو ایک ٹرینر اس باڈی نیٹرز کو ابزرمنٹ بارگاہ جاتے ہیں اور کہ چیز ہے؟ پہلیئر کو بریک کرنا ضروری ہے اور پہلیئر کو بریک کرنا کیا ہے؟ کہ جب آپ کی ایک لیول پر لے ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنے ہیں ان کے بارش انٹریکٹران انفرمیشن جیسے امساب کے طور پر اپنے کلاس شروع ہوتی ہے تو ہر بندے کا پروفائل آپ کی پاس آ جاتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے اب اس کلاس میں آپ کی پاس صرف آپ کون سی ٹیٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا نام دیکھتے ہیں اس کا آئی ٹی نمبر دیکھتے ہیں اگر میں آپ جی دوں مسال مسال کے طور پر آپ کی کلاس کی ایک لیٹ اپنے بار بتا جاتی ہے تو آپ کو مطلب رکھتا ہے کہ اس تین مینے کے عرصے میں ان میں جمارے بوجھ اڈسپورنٹ سینسین ان کے برڈے آئے گی آپ سرپرائزنگی کوئرزنگ کوئی دیکھتا ہے کہ ایک بنا ہے ایک بنا ہے کہ ایک بنا ہے لیٹس سیلیٹرز دیکھتا ہے آج ہمارے دوست کی سامنے رہے ہیں جب جب آپ کی مطلب رکھتا ہے سرپرائز وہ کیا ہوگا؟ صرف آپ کو جی دوست کی طرح ہے اگر ہون کا ایتنس ارواگ موانی سرپرائزہ یہ ایک بنا ہے ایک بنا ہے یہ شخص دہ anیا تلہ ، یہ ایک بنا ہے جب آپ کی مطلب رکھتا ہے آپ کی مطلب رکھتا ہیں آپ کی مطلب رکھتا ہو یہ ایک ترمک ڈالی عصب کوئی چلید آپ کے مجھے آپ کی مجھے ایک بنایا آپ کی مطلب رکھتا ہے اس کے ثانبوں سے 3 سے 6 ملے گزارتے ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یا اگر اس کے کچھ ہی درست ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس کے لائن برکوب آپ وہ ہوں پر گیش کرنا چاہ رہے ہیں کبھی کبھار یا نیم اس کو ریب بر پیچر بنا دیں لیکن کبھی کبھار بھوکنگ کی کناسب سے آپ جس رہتے ہیں یا تمہاری وہ کیا اس کے اچھے چھتے ہیں یا تمہارے وہ نالم شاہد کیا ہیں یا تمہاری پیپل سے کونیکٹڈ دیس لیکن اگر آپ بالکل ہی اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کیا آپ نے لائن پروس کر بھی اتنا ہی فرینڈ کر لینا ہے کہ وہ آپ کی بات ہی بالکل ہوں اس کے لئے جائے آپ کو اس کے ساتھ ایک کنیکشن ضرور جوڑنا ہے لیکن وہ لائن آف رسپیکٹ کو پروس کر کے یہ نا تو اسے فرینڈ لی رہنا ہے فرینڈ بھی بن جانا جیس میں ڈیفرنس کرنا کیوں؟ لیکن میں ان کا ٹھکiau کے جانئے ہیں اٹھک۔ اٹھک میں اکر آپ چ؟ موبودہmee ڈیفرم اسےachment میں رشاہہ کر تک میرے دو ٹھکا تھے مجھے ٹھک گریگ پھائے مجھے ٹھک ہی essentھ большاً میں اس سے کہتا تھا دیکھو یاد میرے تمہارے ساتھ دو اگروں گے ایک رون تمہارے ساتھ جو بیلہ ہے وہ بڑے بھائی بھائی ہیں consider me as you elder brother اور بھی کہتے ہیں elder brother میں میری کسی ایڈوائیس کی سجیشن کی گائننس کی ضرورت ہو تو ملا جاتے کسی کھی ٹائن پہ تو مہا سکتے ہو اسے پوچھ سکتے ہو تمہارا ملا کنی لیتا ہے you can come in any time and what's the best advice I can give you پھر میں انہوں نے کہتا تھا میرا ایک اور رول ہے وہ میرا رول ہے جو اس سینٹر کے مینجر کا ہے اور چونکہ وہ رول ہے تو اس مینجر کی کچھ responsibilities بھی وہ responsibilities یہ ہیں کہ وہ انشور کرے کہ تم لوگ ٹائن پر آوگے تم اپنے سبجیکٹ جو تمہیں assign کیا گیا ہے تم اس کو پڑھو تم اپنے required marks دوگے جو pass ہوگا certificate لے گا جو نہیں ہوگا یہ لے گا یہ مینجر کا اور اگر تم لیتا ہوگے تو وہ مینجر تمہیں discipline بھی کرے گا تمہیں deduction بھی کرے گا تمہارے پیش تمہارے پیش پڑھ ہوتی نہیں ہوگی تمہیں واننگ جائے گا میں ہی چاہتا ہوں کہ تمہارا ملا جبھی سامنا ہو وہ ایک بڑے بہین ساتھ اور مجھے اپید ہے کہ تم کبھی بھی اس مینجر کو روڑ کو ایکٹیویٹ نہیں ہونے بکوز میں جائے گا بکوز میں جائے گا جائے گا میں کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں سنسیرلی ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلوم بھی میلا کر رہا ہوں کہ کوجھ کا قائد کا اور دوسری ایٹرل میں کیا کر رہا ہوں میں انہوں کو یہ بات بھی بتا رہا ہوں کہ تمہاری اور میری جیلیوٹ ایک قابل ہوگا وہ کمی کسی سٹیج پر اگر تم نے اس تھی لائن کو خروس کر دیا تو وہ مینجر اگر ایکٹیو ہو گیا تو مینجر تمہارا ساتھ وہ ہی کرے گا جو آرگنائزیشن کہتی ہے اس میں یہ ایک سپنم لے دینا نہیں آپ تمہارا سے بڑے پرنی ہیں آپ تو ہمارے ہیں تو آپ مجھے کیا کہیں کہ میں تمہارا میرا دونکس کا ہے بڑے بڑے کا تم نے کس کو اکٹیو کیا تم نے ایک مینجر کو اکٹیو کر دیا تو مینجر تم میں ڈسرڑنٹ دیا کس کو دوں گا اب یہدنس میں نہیں بنا اور اگر میں یہ بات دیکھوں میں بھی آسمان ہی بڑے بڑے بھائیں کو چیز تم نے کرنی کب کو آف کیا جگہ سم میں چارلتی بھی بھی جارہا ہوا نہیں سکتا کام تو کوئی ہی کسی بھی بھی جارہا ہوں تو کس کوئی نہیں آپ کو پیسے بھی جارہا ہوں بھی بھی انہیں اگر آپ پیشے دیکھیں تو ایک ٹائند میں ہم نے کچھ بات کی کیا تھا ایسٹرائی بڑائی پرسنٹ ہے اگر آپ اس کو اوٹرویشن دیتے ہیں اگر آپ اس کو پریکٹیکل اسے کہتے ہیں اس سر کو تیچ کریں تو آپ کیا چاہیے اب آپ کو کہہ جائیں کہ آپ کسی بھی کونسیپ کو اس کے ساتھ دکھر جائیں اور اس کونسیپ کو آپ کہیں کہ کون ہے تو اس کونسیپ کو دوسروں کے سامنے شیئر کرے گا تو اب آپ اس کو ایڈوائز کریں اب لیکن یہ ہے اس کونسیپ کو در اپریف کر دو جہاں پہ تمہیں بھی سنگ ہوگا تو آپ کیا کچھیں نہیں جیسے آپ کو اسے کسی سبجیک کے اوپر آپ کے اس کو جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں کیاڈر کیا آپ کو کوئی سبجیک ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ سجناس کون ہے ابھی میں نے پڑھایا کون ذرا اس کو ریکیاب کرتے ہیں کمبت اکرائی کرتے ہیں اچھا آپ موڑے لیے یہ چیپ ہے یہ چوکلیٹ ہے جو بھی اس کو کریں آپ نے کہا آکھے بتاؤ کوئی پورا نیازم نے کبھی اپی کر رہا ہے پہلے کمپلیٹ کرو جب وہ کمپلیٹ کرتا ہے پھر آپ دوسروں کو کیسے انگیش کریں آپ نے کہا ہے کہ کچھ سے کوئی ہے تو اس نے کچھ چیز مشکی ہے تو ذرا بتا دو وہ کوئی یہ کہا لغمہ دے گا جب آپ میں دا کے اچھا در کوئی چیز پھر بھی رہے گئے پھر میں بتا دوں گا تو ہوگا کیا یہ تمام چیز ہیں ابھی دیکھیں ابھی اپنی ایک سلائیڈ کونسی کبھلٹی ہم کسوں کیا کر رہے ہیں ابھی ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور بھی کیا کرنے میں کس کو میں انگیش کیا آپ کو میں انگیش کیا کون سے ایسپیکس پہ بات کی آپ بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں ویرییشن کیا رکھی ہر ایک بندے کو پولیٹس کیا کون دے اور اس میں کیا ایڈک کیا پرسنل کانٹیکس کیا ایڈ کیا کیوں کیا تاکہ آپ اس کو انٹرسٹیٹ ہو جائے پر اپنے ریفرنسے دے لے اگر میں اس میں سے پرسنل کانٹیکس نکال دوں گا تو یہ سبیکت ستنا انٹرسٹنگ نہیں جائے گا اگر میں سمبل ایک چیکلیس میں کہا ہوں یار آپ کو اپدرمنٹ ہونا چاہیے آپ کو مئی ایک موڈرلوز کرنا چاہیے آپ کو اپنیشن اچھی کرنی چاہیے آپ کو لوگ سارے لیشنشپ اپنا کچھا کرنا چاہیے ہی کہی سمجھ گئے ہیں آجی سمجھ گئے ہیں تو روزی اپنے سائے بے اس کا کوئی اپیکٹ ہے بات ہوئی نہیں اپیکٹ ہوگی لیکن جو چیز آپ نے خوب کونٹیبیوٹ کی اب آپ کو یہ یاد دے گا اس سیشن میں اگر آپ نے کہا ہاں یا آپ کو اپنے بات کی تھی میں نے کہا کہ یہ اپنے بات ہونا چاہیے اب یہ آپ کی ذہن سے تو نہیں کر سکتا تو جب آپ نے خود ایٹ کیا جس میں خود کلاسوں پر جاؤ گے تو سب سے پہلے ہی اپنے پر آئے گی کوئی ویبیریشن آئے گی میں نے خود اتنے روہوں کے سامنے کہا اپنے بات ہونا چاہیے کہ میں بات ہونا چاہیے میں بات ہونا چاہیے سمجھ گئے نہیں میں بات ہونا چاہیے 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 سبجیکٹ ایک مینہ دو مینے تین مینے سے پڑھتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر قویشن گواہ آنسر دیتے ہیں لیکن بات پس ایسا ہوتا ہے کہ اگر سیشن یا کلاس پتم ہوئی ہے تو کچھ لوگوں کو قویشن دیر میں جاتی آتا ہے اوہ یا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں یا تیچر سے یہ بھی میں بات کر رہتا ہوں لیکن وہ تو سبجیکٹ آگے نکل لیا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کلاس کو میں ڈسرب نہیں کرنا چاہتا نہیں آپ چاہتے ہیں کہ کلاس بار کرتے پہ ڈسرب ہو کاملوں کو کہتے ہیں کہ دوہاری یہ پوستڈ نور تمہارے پاس موجود ہے تمہیں کبھی کسی چیزی پہ کوئی پوچھن ہے سابون جو تم پوچھنا چاہو وہ آگے سے تھا پیچھے تھائے تمہیں اس پوچھن کو یہاں پہ دیکھو اور دیکھنے کے بعد جب بھی ہر ٹائموں کو پارکنگ لوگ پڑھ جا کر اس پوچھن کو لگا میں کیا کروں گا میں یہ کروں گا کہ میں ٹرینر ہوں تو میں اپنی کلاس کے اندر جب بھی سیشن کرنا ہوں تو میری نظر ہے کہ آرہی today we have got certain questions so let me check what other questions تو میں آپ سے کچھ مجھو جاؤ یاری question پڑھاؤ کیا question اب آپ جائے آپ گئے لہاں سے آپ کی نا دی یہ question یہ ہے جس سبجیکٹ بن یہ بہلا question ہے اب میں ٹرینر کے طور پر کیا مجھے answer دے دینا چاہیے یہ کیا کرنا چاہیے بچھو دینا چاہیے اچھا بھئی آپ میں سے کوئی ہے جو اس کا answer نیامتا ہے آئینے مجھے پتہ بتاؤ دی کیا ہے یہ answer very good آپ نے بلکو صحیح ہے یا کوئی چیز missing ہے نہیں یا اس کے اندر یہ بھی ہے تو اب آپ کی کیا کرنا ہے آپ انگیج کرنا ہے یا نہیں کرنا نمبر ایک آپ نے priority ہو گئی لوگوں نے دیکھا یا آپ کی questions ہیں دوسرا آپ نے کیا کیا بہت سارے لوگوں کیسے ہو رہے ہیں جو طرح خاموش رہے پیچھے رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی رسطہ بھولتی ہیں پرام نے کہا تو روجہ جی ہے یا اگر تمہیں کچھ کو شرم بھی آدمی رکھیں کیا آپ اس پہ پوسٹر کو لکھو میں answer دے دوں گا اگر کچھ کو بولا نہیں جا رہا میں لوگوں کے سامنے communication بولیں parking lot کا concept یہ ہے کہ آپ way out communication کو open کر دی رہے ہیں بیس بڑکوں کے در میں آپ نے عمد نہیں ہوگی تو کیا کریں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ یا کسی بھی ٹائم کوئی پوچھنے ہوگا اور آپ مدنری کریں کہ کہ before you close the session you go to the parking lot ask them okay let's go through it کیوں جی ہے so this is another way that you can create an instrument okay now let's come on یہ کل آپ نے exercise level complete کر لی ہے آپ کے پاس کائیں صرف ایک صرف memory hook آپ کے سامنے رہی ہیں یہ سب memory hook ہیں memory hook سے کیا برات ہے کہ کسی پوسٹر کو دیکھنے کے کون اندازہ کو یاد آجائے میں نے پڑھا گیا تھا that is not that is not یہ آپ کا اندازہ ہے یہ اندازہ کیا ہے کہ generally speaking ایک تو communication کا board open ہے بہت سارے لوگ جو نہیں کر سکتے number 2 اس طرح کی collection سے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے کس طرح کے questions generally ہوتے ہیں یہ آپ کے resource کے طور پہ outreach کر سکتے ہیں اس subject یا لوگ اس حوالے سے curious ہوتے ہیں تو memory hook ہر چیز ہے جو وال پر ہے کیونکہ یہ memory کو hook کر رہی ہے لیکن یہ parking lot specifically channelize کرنا ہے اس process ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سلوشن ہوتا ہے اور میں سلوشن آپ کو دیتا ہوتا کہ آپ اس کو کریں آپ نے کچھ questions پر ٹک کیا تھا ٹک ہے ٹک ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیج نمبر میں آپ نے کوپی دے رہا ہوں پیج نمبر سکس پر بجائے آپ سب کوئی کوپی در اکیتے ہیں کیونکہ ٹک آپ پہلے سے کچھوٹیں اس مجھے سے شروع کے اندر وہی question یہ question میں نے اس مجھے سے آپ کے ریفرنس کے لئے رکھے ہیں آپ کبھی کسی اور کوپی یہ سسائز کرانا چاہیں تو آپ اسی پیپر کو کوپی کرتے use کر سکتے ہیں solution آپ پسانے لگیں اس solution سے پتا لگے گا کہ آپ ایکٹیویس میں آپ ایکٹیویس میں یہ چاروں پیرامیٹرز رہے ہیں ان سے آپ بڑی انٹرسکی پیلم ریڈنگ کریں گے کہ ان سے پیرامیٹرز کیا ہوں اچھا ہے آپ اچھا اب آپ کی کیا پیر سب کے پاس آگیا ہے جی یہ پیج نمبر سکس آپ اپن کریں پیج نمبر سکس میں سلوشن ہے یہ سلوشن کو سامنے رکھ لیں اور اپنے چیک لسٹ کو سامنے رکھیں سالتا پہ آپ نے نمبر ون کو ٹک کیا ہے اب آپ دیکھیں نمبر ون یہاں میں کہاں پہ ہے ٹیلے ٹیلے اس کے اوپن میں ٹک کرتے ہیں یعنی جسícios کو آپ نے ٹک کیا ہے وہ سات 빠ڈا جیس پ یای وسٹ پ تم نمبر سکس طور پہ، صف اٹھا یہاں پہ ٹک کر رکھیں اور اگر آپ نے ایک نہی میں کراس کیا تھا اس کو چھوڑ دیں کراس آپ سے ریلیٹ ہی کرتا تھا پہلے آپ اس کو انسرکل کر دیں یا ٹک کر دیں جن کو آپ نے ٹک کیا ہو بسنان آپ کے نے نمبر بان کو ٹک کیا نمبر بھی کو اور نمبر فائل کو اسی طرح یہاں پر صرف انہی نمبر کو ٹک کریں گے جو آپ نے اپنی چیک لیس میں ٹک کی ہے ایکسرسائز کرنا ہے پھر ہم اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے یہ دنیا کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سائکالوجیکل ٹور ہے جو ایٹرلائز ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی کو ایڈنٹیفائی کرنے کی تھا ٹک ہے ٹک ہے موسیقی سوہیل کا ٹی میں سکسٹین ہے ٹی میں ٹی میں سوہیل کا ٹی میں شبیر نیچ کرنے کا بھی میں کر رہا ہوں اچھا سرمان ٹی 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 خارج ٹ 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 مجھے موسیقی 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 اگر آپ کی ڈس سے اوپر ہوتا گیارہ پارہ ہوتا تو سٹرانگ فریکنس ہوتی اور اگر یہ تیرہ سے اوپر چلا جالتا تو آپ بیری سٹرانگ فریکنس تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اس کو مجھے نہیں پناہ کہ باقیوں میں سے کسی کا سکور نکل آئے لیکن ابھی تک ہے تو ہمارا پروفائل ہے ہمارے دینئرز میں سے ایکٹیویس کل ہو رہی ہے کسی کا نہیں اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا پانس ہے دوسرا میں ریفلیکٹر ہوں اب ہمارے ریفلیکٹر میں دیکھیں کون کون عمران رسل آرہا ہے عمران ہے تاہر ہے اور انام ہے سوہیر ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سپورٹ جو سٹرانگ فریکنس سے ابباد ہے تو وہ کیا ہے وہ آپ کا سٹرانگ فریکنس ہے یا ویلی سٹرانگ فریکنس یہی ہوگی ہے کون کون ہے ذرا یہ وضائی جبکہ یہ مجھے صرف بیس رہا آرہا ہے آجا ہمارے پڑھتے ہیں اور آپ نے اندورس کرنا ہے کہ کیا یہ سٹرانگ فریکنس ہے کون ہے جو ریفلیکٹر کو آج پڑھتے ہیں کون ہے جو ریفلیکٹر کو آج پڑھتے ہیں سمان ہے سمان ہے بیسے بہتاہیے ریفلیکٹر کون ہے م Smartphone پڑھتے ہیں سک 2021 سکتsein السکتگ سب انتتار موسیقی موسیقی توجه م Madam موسیقی جو مطلئًا جميعانی کرتے ہیں حساسًا بجاندان جو مطلئًا سوچسا اسود لوگم جو مطلئًا موسیقی 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 لان لیس on어akえکیوٹیز محصول وکرمیٹیز ملکہ کسی پیناکہ کسی پیشیزو محصول وکرمیٹیزا اگر آپ کو کوئی النکہ اگر آپ کو stephanہ دینید اور آپ سے کھا رہا ہیں اس پر چیزیوٹیز کرسو تو تو یہ دینٹ پل وکرمیٹر کرسو کھل کھلو کھلو کھل جانتا ہے آتوام کھلو کمپٹی تنمی مشہل چاہیے لمを500 کرتے ہیں لم you didn't feel like کہ آپ کوئی کام جو ہے جس کو آپ کو خمیچھو کہ فرو کام میں کروں گا تو میں اس کو دو دن مل کرتا آپ کو کوئی بتا کہ یا دو کے ایوٹے میں مس لے کر آجا you didn't feel comfortable یا یا you didn't feel happy about it because آپ کے لئے وہ چیز ہے جس کو دیجشت کرنا رای پہت کرنا ملتی Sketch you are focused into a mind-like to act as a leader or a chair person فرمینی بھی راحت dåissement کے حال ان م permanے والی مامoin هو راحت انکر پر مہندی کے ساتھ ساتھ س réalassように وجہ سلام سلام لینے والی ترسول کامیر ساتھ ب鏡ی لیکن ب remy pro شایر راحت اندار آنی خوش کرو یہ اپنے اے کے لئے، کے لئے، تجھویر ہوگا، آپ جانتا ہے کہ جانتا ہے مسئلی کے لئے، اگر آپ کو یہ سبسکتیف لیئے دیاں دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کے لئے لیے آپ چلو جہتے ہیں، جا کہ یہ حاصل کرتے ہیں، یہ چلو جاکہ یہ جانتا ہے، لہذا چلوٹریٹکل کرتے ہیں، تم اترے اکٹھے اگر جانتا ہے، لیدین کارتن آئیت بھی میہراج بھی یک رکھر بیتیاروں لے، مما چیز ہے، مادی کے لئے، جانتا ہے، آئیت اے ہ ایکشن اتنے نہیں ہوتے فلانک اور پھار پروسسس زیادہ ہوتے ہیں یہ کس کی خصوصیات ہیں یہ ریفلیکش ہے ٹھیک ہے؟ اچھا آپ بس رہے ہیں تو آج ہمارے جو اور کیا رہا ہے؟ تیوریس تیوریس انہیں ہمارے جو ریفلیکس ہو رہا ہے ابران، اینا اچھا بات آج ہم نے دیکھوا پر کہ دو جو سپورٹ، اوڈو سیم اس کا مطلب ہے کہ بات کمم میں ایک سے زیادہ تینڈنسیز بھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی اٹھ میں سے اگر آپ زیادہ پریسائز جائیں تو ایک میں تینڈنسی تھوڑی سی دوسرے سے زیادہ ہوتے سمجھنے پاس؟ تو آپ دیکھیں اگر ایک میں مطلب رسے میں سپنا ہے تو اب یہ بھی یہ ہے کہ آپ کے طرح دونوں تینڈنسیز کا مکس بھی ہو کچھ لوگوں میں بڑا ٹرینچی ایٹی ایٹی سائیڈ ہوتی ہے جیسے کچھ لوگوں میں اٹھارہ یا بیس آگے تو کہیں میں مکس بھی ہو سکتا ہے تو اب ہماری جو کیوری والی چیز ہے اور تھیوریس کیوں ہیں وہ عمران اور نینام اور شہیل اور نشان اور نمید تو اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو سے جانے بھولا ہے کہ ہمارے اس کو جو پروفائر ایٹرینرس کا کو ریفلیکٹر اور تھیوریس کے آتا ہے آپ اٹھتے ہیں جنہاں تھیوریس کون ہوتے ہیں؟ کون ہیں؟ مرہم اٹھ zaw ڈی بہل کوئی کے بعد اٹھاー موسیقی 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 اگر پیش ماندے ہیں آن اگر پیش مانندہ۔ پای کچھ 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 کانندہ رoke 백اتان پیش مانندہ دیں۔ آپ اس سے کوئی ریزاری کنکلیجنس نکال سکتے ہو so that is the point you can analyze and generalize the reasons for success or failure you are offered interesting ideas and concepts even though they are not immediately there آپ کو repaid پڑا ستاکھو 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 or something very interesting facts and figures or analysis آپ کے اچھے ہو اور آپ کو اگر ایسی situation میں ڈال دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کو پائیٹ سپیٹ کرنا پڑے اور ستاکھوں کے لئے سيءیںrat ساکھیں اے پہ ریزاری کفیٹ سناھیج van کفیٹ break آپ کو ناور ستاکھتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کیونکہ آپ کوئی ایسی لوگ ہیں کیونکہ آپ کا جو انتلیکٹور ضائم ہوتا ہے جس میں پہلو ہو جہا ہے تو تو آرکھا مجھے اورترے ہیں جس آپ کے مئنے جانے میں پہلو ہوئے ہیں تو ملکھوں آپ کو کنی کو دیل کرنا پڑھا ہے وہ ہنے سب بھی کر سکتا ہے بہترین ہوا ہ آرہے ہوں خصی اللہ چیز آپ کی گہتے ہیں صلاحے کی تکیہ رہے ہیں رکھر آپ کی طرح ہوتے ہیں جب کشتے ہیں جب آپ پرسنالی کے سفر کرنا ہے جن ہمارے جو چلاس کیا ہیں Firmenists ہیں اونس میں عمران ہیں اور سوھیر ہیں اور جیشان ہیں اور والدہ جب آپ کریں گے تو مزر طور پر fro Aram اگر میرے توہر به دیکھیں اگر مانتی نظر کرتے ہیں تجاز کسی بائم چیز دیکھو کسی تنیویم مجھانی کاریات دیکھو مقامات کرسی دیکھو کسی؟ کسی بکشی کسی تنیویم موسیقی 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 کچھ شکرید ویڈیریڈ ملک شڑی بیٹی شرکت destruction لکنید مجھومی مزید شکرید تاکیش یا خامل مجھومی اس کے ساتھ اگر ایکٹیوٹی ایک سچ نہیں ہوتی ہے اس کو دھرا دیمیٹر ہونے وہاں دیتی کرو یعنی یہ سوکی چیز ہے کچھ ایکسپیرنس ہوتے ہیں بلکچ ہے یہ جو ایکٹیوٹی سکوٹے ہیں یہ ایکشن اور ایٹر ٹو یہ بہت زیادہ تھیوری پہ اتنا بلیب نہیں کرتے یہ کہتے ہیں یہ دکھاؤ یہاں what we are talking about فیکٹس اور ٹکر پر بیڈی ایک دسکیشن اور میٹینز ان کو ہوتا ہے جو کرنا ہے let's do it just go for it let's put your hands into it let's see how it walk تو ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں جو ایکشن میں آنا چاہتے ہیں جو اُس کے ریزرٹس کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں یاد فیکشوال بات کرو فیکٹس کے اوپر بات کرو یہ ایبسپیکٹ بات کیا کر رہا ہے یہ فیکٹس کیا ہے بات کرنا چاہ 집ے ہیں کہ ان کے منس دے ہیں یہ کیا ہے اور چاہتہ ہے کہ تروتش specific ان کے منس دے ہیں کہ ایک loco نہیں قلی ہے ان کے منس دے ہیں تو اندار بود، انگیزوں نے ایک چیز کی چاہتے ہیں equipmentem بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ یہ موبائل آئیڈ تو اس کو کبھی بھی اٹم اپنیٹ نہیں کرے گا ہوگے گا یا کل اس کی بک پڑھ دو اس کے سارے فنشن پڑھ دو اس کے بارے میں یہ کلی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ دو اس کے بارے میں وہ ٹرٹھے ٹرٹھے اس سلوٹ سے اس کی نکالے گا یا کچھ چیز نمی نہ ایک براغمنٹس ہوگا وہ ایسے دیکھے گا ایک آئیڈیا لگائے گا یہ سلوٹ آگے گا کہ اپنے ملعا اور اس کو یا بطاغ میں بتاو اس پہ کٹھاتے ہیں کہ ڈال ہو گیا تو ہم ہی سے سکھ رہے گے یہ بھلٹا کہ ہی don't want to waste a lot of time going around meeting around this subject اتنیس بیتہ ہے وہ بچہ بیسک چیز سمجھے گا کرے گا اور ہم آپ کو ایکشن آئیڈیا کر لے گا تو یہ تمام کیسی ایک لرننگ اس کے اندر ہے there is a practice of clear guideline on how to do it اگر کسی چیز کی جو ہے بہت زیادہ چیزیں اسے پڑھنے کو امتحال آئے یا اس کو کاری آگے یا انیلیسز کر کے لئے کراؤ تو شاید اس کے لئے بودھ چال لیے ٹھیک ہے جی اب آپ کے لئے at least that was an interesting exercise for you اب اس کا use کیا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس information پورا ہاں بھی use کر سکتے ہیں اب کہاں بھی use کر سکتے ہیں اپنے انٹرسی بات میں کر رہا ہوں اپنے لرنگیں گروہ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا dominant style جائے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں دوسرا team environment میں اگر آپ ایک دوسرے کے preferences identify کر رہے ہیں یا ماجید ہے پیسل ہے خفیل ہے زشان ہے کمی نگیٹ کرنا بھی بیتر ہو جائے کیا آپ team میں ہوں اب کو یاد اچھا عمران تم نے کیا identify کیا تو عمران نے کہایا میں نے یہ سارا analysis اپنے بارے میں کیا اپنے بارے میں میٹنگ کرتا تھا بینکہ آپ کی میٹنگ کیا 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 کمیٹ حیاتی خفیل ہے کیا آپ کی مجھد کر رہے ہیں اگر آپ کو ثوریت کر ہو تو آپ کیا کر رہا کہ آپ جیسے ہوتا تھا میں جب اپنی سیشن سے اپنی میٹنگز کرتا تھا یہ تیریس میں تک یہ میں اپنے بارے میں ٹیسٹنگ کیا ہوگا میری اپنی بھی ثوریت سائٹ پہ جاتا ہے I am more on the turist of in your canadies family love turist جب میں اس پہ ہوتا تھا تو میں لمی لمی میڈنگز کرتا تھا تو اس کے اندر بیٹھے میں جو پرائیگمائٹس ہوتے تھے وہ impatient ہو جاتے تھے یا کیا ہے اس کے لمی میڈنگز ہوتے تھے اور میں آپ کو کہتا تھا میں نے کہتا تھا میں نے یہ سمیہ نہیں آتی تھی یا آپ نے جورج سے اسے بات بتا رہا ہوں یہ کو سمجھا رہا ہوں یا رب تک کرتے تھے یا رب تک کرتے تھے یا رب تک کرتے تھے جا کے لئے ہم نے کلاسیں پڑھانی ہی نہیں یا رب تک کرتے تھے جہاں پہ آپ کو مینجمنٹ آپ کی آسان ہو جاتی جب آپ کو یہ پتہ لگے جلے ٹیم پورٹ فائل کسی جا پیٹرن ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے مثال کہ آپ پرائیگمائٹس ہیں اگر میں ان کو میں تھیوریس کو بلا دوں گا آپ نے سامنے تو وہ بہت انجوائے کریں گے کیوں کہ آپ تھیوری پہ بات کر رہے ہیں آئیڈیاز پہ بات کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں فرائیمنٹ اس کو بلا دوں گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اپنے آپ کو گیج کرنا چاہیے کہ یا رب اس رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں وطاق ساکتے ہیں اس کے ساتھ اپنا موپ اٹھائیں فیٹس کر سکتے ہیں فیمز ویڈیاز ماڈا چاہیں ایک شکل کر سکتے ہیں وطاق با ہوں آپ سفانتے ہیں اسے طرح آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے بیٹر ٹیوم ٹوہین کے لئے آپ اس ایکسال سائز کو کر کے اپنے ریزری سے ایک دوسرے کسا شیر کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ایرن باق نہیں ہے تو آپ نے اپنی اپنی پرسنایٹی ہے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یا آپ مارک بری انکلینیشنرور او بری انکلینیشنور سائے دی ہے اگر آپ ایک آر ایک نسیر سان inevitably جانے که تو now you know کہ بری اس مجھے کہ or whenever I am communicating on a professional level as well so what information in which way I have to and for that person for example آپ کھاری سے بات کرنا ہے تو خائلی اس کو minimal information نہ دیں بلکہ آپ اس کو add-on کر کے بات اب آپ نے دیکھنا ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کلک ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کلک نہیں ہوتے کیا میں جائے ہوں کیونکہ لائپیز اٹریکٹیڈ بائی دار آپ نے صرف کچھ کولی کے آن سکتے ہیں یا یہ کیونکہ ہی بات بڑی کلک ہی سمجھ جاتا ہے اور دوسرے میں ہی بات نہیں سمجھتے وہ تم سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس کا پریفرینشل رنڈنگ سائل کی آبیس ہے وہ پسند کرتا ہے آپ تیوری کو پسند کرتا ہے لیکن آپ ایک ہے آپ تیوری کیوں کو رہا ہے دوسرے میں پرکٹیکل اورینتیت ہے آپ ہمیشہ مشمیش رہے گا سمجھ رہے گا سمجھ رہے گا سمجھ جاتا ہے اپنی ٹیم کو بھی ان کے لئے بہتر ہے ایک پر یوز یہ ہوگی ہے آپ اٹرٹیفائی کرنا ہے آپ تمہارا کیا حکم تمہاری پریفرینشل کیا اپنے پاس اس کو ریکارڈ کریں اور اس کو ایکسپریمنٹ ہے کہ اگر ہمیشہ کریں تو آپ کی کمیونکیشن اس سے کیا سانسے پر رہا ہے اوپ پسکر کریں آپ کے لئے ایک آجgende تصدا ہے آپ انفرات کے لئے پاسککو آپ کی م nuance ہیں ہےم موجبراہ موجبراہ جو ہم اثنaks ی دنک انو لیکن یہاں پہ ہمیں ڈالیٹی کٹی پہر ہو چاکتے ہیں ڈالیٹی کٹ دایا ہے اس کے سوری سے مطافہ ہوا گئے کا کیا ہے ڈالیٹی پہ رکھو ڈالیٹیو یہ جو چالیس چالیس قوششن ہیں یہ ہم نے کتروں ڈیٹیل انالیسیس قوششن کر کے اس کا انالیسیس کیا ہے اب ہم بات کرنا ہے کہ آپ بھی پرسنیلیٹی کا شیف اپ کیسا ہے تو مصابقہ طور پہ آپ ہیں ریفلیکٹر تو ایک ریفلیکٹر مور او لیس کیا ہوگا اس کا پریفرینشل لگنگ سٹائل کیا ہوگا آپ ہمیں بلائیں بھی ایک اے میں وہ کون سا کون سا سٹائل پریفر کرے گا اگر آپ عائد کرنا ہے اگر آپ عائد کرنا ہے آپ ایکشن اور ایسنت ہیں لازالہ آپ جانا اسٹائلٹک کیوں اللہ جانا ہے تو بے میں چوچی چیز ہوگی میں یہ اصدہ اسے ہی کیونکہ آپ کیانا اسٹائلٹک کیا ہے لیکن جو لوگ کیا کہنا چاہیے تھیوریسٹ ہیں یہ وہ لوگ ہوں کے جو زیادہ تر یا تو ویڈیوز ہوں گے یا اور اگر اسے ریپورٹ پڑھنا اور پیکشن فگر کو وہ بہت حد تک ویڈیوز ہوں گے انہیں ریپورٹ پڑھنا ہے دیکھنا ہے اس میں تو انہیں صرف سرپس پر ایڈنٹی فائل کیا لیکن جو دیٹیل پرسنیلیٹی پروفائل کیا ہے وہ آپ نے جہاں سے پتہ دیں گے تو آپ ان دونوں چیلوں کو ساتھ رکھ کے کسی کی پرسنیلیٹی کو بیٹر ایڈنٹی فائل کر سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس کے ساتھ میں کیونکہ وہ انہیں اس لیمک میں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں اس کا تو فائدہ ٹیم کے اندرہ ہے ان کے ساتھ تو آپ بھی کہانا ہے کہ ایکسرسائیز رہی سے جنرل کر سکتے ہوئی آلکہ میں نے اس کو پڑھانا ہے تو انہیں ایڈنٹی فائل ہو جائے انہیں ایڈنٹس کے ساتھ میں کلاس میں کتنے ہیں کنی سٹیٹک کتنے ہیں اور ایڈنٹس کے ساتھ میں کتنے ہیں اور آپ کو ایڈنٹس پائی ہو جائے جس میں مجھے اس کو ون ٹو ون بھی کوشت پاس ہے بہترینس پودنٹ آپ کے پاس آجاتا ہے سوال لے کے آتا ہے نہیں آتا ہے جب سوال لے کر آجاتا ہے آپ کو بتاؤ کہ یہ ویڈنٹر ہے آپ کمی کیوں اس کو لیکچر دینے میں ایک ہنٹہ نہیں لگاؤں آپ سب سے کہہ یہ کیا چیزیں ناؤں کرو گے یہ طرح ایڈنٹس سلائٹ پہ آتا ہے یہ دیکھئے پکچر پہ یہ میں نے انتے سمجھایا تھا اب دیکھئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو میپ فالن سمجھا جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو میپ کی سمجھ نہیں آتی کھ پلے لی پڑتا ہوں دائریکشنلیس ہوتے ہیں آپ سمجھنے پاس دیکھنٹ ریم پاس آجاتا ہے لیکن آپ کو زبانی بتائیں کہنا اچھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو آسان سی بات کر رہے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آتی اب آپ کو ریزن سمجھ آئی تو آنسر یہ ہے کہ بی اے کے مارڈل آپ یوز کر سکتے ہیں کلاس میں اپنے جو ٹرینئرز ہیں ان کے بارے میں ایڈنٹیفیشن لینے تاکہ آپ کو ایڈنٹیفائی ہو جائے کہ اگر مجھے ان کو اس کلاس میں بکس کرتا ہے اے ایک دیٹیل پرسنیل پرپائیلی آپ کر سکتے ہیں یہ دیٹیل پرسنیل پرپائلی آپ کر سکتے ہیں ایک تو اپنیشن سیئر کی بارے میں ایڈنٹیفائی کرنا کے لئے دوسرے اپنے کو لینز کے بارے ہیں تاکہ آپ کی کممینگیشن ویدن در ٹیم پہتر ہو جائے اگر میں کسی سے کممینگیٹ کر رہا ہوں اور میں دیکھا ہوں جائے اس کا پریفرنشل پریفیمت اس ہے تھانیشن آرکبائی کر دے تو میں اس کا پریفر پرہ را ہے استجابائی کر دوں تو میں سمیت کے لئے اچھا ایک Biahahцию میں جس کےHe perdeicho SMITH اگر اگر میں نسل کسی کو ویدنگیھو ویدنگیھا ویدنگی مجھے رہا ہوں میں اس میں مکس کرتا ہوں تھیوریس بھی کرتا ہوں پریکپائٹس بھی کرتا ہوں تو ایک میٹس ہو جائے گا کہ جو پڑھنے والا اس کی سمری بنا دے گا ایکشن والا باقی سے اڈیل کر دے گا جو نیٹر ٹائپ ہے سمجھے دیتے ہیں لاست سیز ہمارے سیشن کا جوئنٹ ہے وہاں ایک ایکشن پر کرنا ہے کہ ہمارا پیٹرن کیا ہوتا ہے جس پہ تل آپ کی جو پریزنٹیشن ہیں وہ ریکوائر ہوگی اور پریزنٹیشن کا چندہ ہوگی اور ہر پریزنٹیشن میں آپ نے این پانچ سٹیپس کو بورو کر دیا سب سے پہلے کے لئے کیا بات دیں گے سب سے پہلے کے لئے دیتے ہیں اٹریکشن اٹریکشن نمبر چک کیا ہے اب کیا ہمارا پیٹرن کی بات کرنا ہے اس میٹھنٹ کے ذریعے آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو کرنا ہے آپ کی سپیچ آپ کا تریننگ کا جو پلاسروم سیشن ہے وہ ہمیشہ ان پانچ ایریاز میں سے ہو کر پسندنا چاہتے ہیں trước یوارا پیٹرنhootنچ ہے سوٹ بھیکنٹ کا جا رائے ہیں کے ساتھ چکر مرد کے لئے ہیں سٹیٹ نمبر وان اٹریکشن اٹریکشن کرنے کیا بات کی کہ جب بھی آپ تک کوئی سبجیکٹ ایریا ہوگا تو آپ کیا کروگے آپ اس کو اتنا انٹرسکی بنا دوگے کہ نو اس سبجیکٹ کی طرف اٹریکش ہوگے جیسے میں نے بہت ساری مسائلیاں اگر میں آپ کے لئے وہ اٹریکشن کرنے کینئی تو آپ کا ڈبی وقت نہیں ہو سکی انٹرسکی نہیں ہو سکی تو بیئی Zoev اس میں آیا تھا یا نہیں آیا میں نے کیا کہتا ہے جناب کیا پورے جبان دیں میں ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ ہماری نائنٹی پرسنٹ گاڑی آنے ہیں 1945-50 میں میں کریٹ کر تھا ہوں نائنٹی پرسنٹ گاڑیوں کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے بریک ڈاؤن کیوں ہو جا جاتا ہے کم کسی برینٹ شایف میں وہ سدنلی بریک ہو جاتا ہے یہ بریک سے ایڈنٹیفائی ہوا کہ یہی تریٹمنٹ پروپر نہیں ہوتی اور ہی تریٹمنٹ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ جو process of annealing and normalizing ہے وہ properly conduct نہیں ہوتے آج ہم پڑھیں گے annealing and normalizing کیا ہو تو میں نے کہا کیا میں نے attraction create کر کے entry کی کس میں ہوں اس میں اس اس کا اٹraction ہے entry اور جو میں نے entry کی اب مجھے engage کرنا ہے engagement ایسے کروں engage کیسے کروں اب میں جو بھی content پڑھا رہا ہوں میرا profile کے کون سے دوسرا ہوں visual بھی ہیں auditory بھی ہیں kinesthetic بھی ہیں یہ ہی ہمیں پڑھاتا ہے اب engage کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میری presentation میں یہ تمام وہ activities ہوں جو visuals کو بھی attract کریں auditory کو بھی attract کریں اور kinesthetic کو بھی engage کریں کیسے اگر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور یہ دکھا رہا ہوں تو کون اٹریکٹ ہوا گیا رہا ہوں اگر میں یہاں پڑھا ہوں کیا لیکچر دے رہا ہوں کون اٹریکٹ ہوا گیا رہا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہے نوشے نہ رکھو ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس پر ایک اندرہ ڈراؤ کرتے ہیں کوئی ڈرائیگرام اپنے کے اسی درہ آئے ڈراؤ کرتے ہیں اور اس ڈرائیگرام کو دیکھتے ہیں تو کون engage ہوا انگیز ہوا اگر میں نے کہا چلو یار ہم workshop کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے theory پڑھی ہے چلو یار یہ جو furnace ہوتی ہے چلو اس کے بارے میں اس کا جو graph ہوتا ہے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں ہاں جی آ جائیں تو کون engage ہوا اور اس کو میں کیا کرنا ہے اس کا wide mix کرنا ہے تو جب یہ تینوں چیزیں engage ہو جائیں تو کیا ہوگا this is called engagement اچھا چلے اس کو reverse کرتے ہیں انڈری کر لی اور میں یہاں کھڑا ہو گیا اور میں نے چالیس مندالیں آپ کا ایک lecture کتنی دلکھا ہوتا ہے سوا کہنا میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اور صرف میں lecture دیتا ہوں نہ میں یہ ویڈیو کرتا ہوں نہ میں آپ کو slide دکھاتا ہوں کلاس میں کتنے auditory ہوں گے پانچ ہوں گے آٹ ہوں گے جب سیشن ختم ہوگا تو آٹھ auditory کے لیے تو یہ سفیشنٹ تھا خوشت ہے لیکن میں نے کس کو switch off کر دیا ویڈیوال کو بھی کس آل کو switch off کر دیا انسٹیٹک کو بھی کہیں گے یا ٹائم بیسٹ ہو گیا میرے دینے بتائیں کہ زیادہ کیوں resolve theory تو engagement کے لیے کیا ہے بی ایک 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 انگیج utilize all the ways and means اب میں آپ کو ہنیلنگ پہ نورمالائزنگ پہ ورکن بھی بتاتا ہوں میں آپ کو ویڈیو پہ نہیں کرتا ہوں اور پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں چلو یا ایسا چلتے ہیں ورکشاپ میں چلتے ہیں یا وہاں سے میں آپ کو کچھ پیس لے کر آکے نہیں کرتا یا میں آپ کو کہتا ہوں چلو نیچے چلتے ہیں اس فندس پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو یا یہ ہماری جو جہاں پہ ہم یہ temperature کتنی جاتا ہے یہ دیکھو یا اس کے طرح یہ refractories لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم یہ treatment کرتے ہیں باؤ یا اس کو دیکھو جس پیلیٹ ابھی چلنی رہی تو آپ اس کو feel کر کے دیکھو تو کیا ہوگا Do you know Now we understood what I am saying Engagement کیا ہے Attraction کیا ہے Context کو create کرنا Interesting بنانا Entry کیا ہے Subject area کے ساتھ connect کرنا Engagement کیا ہے VAK کو reduce کرنا اس کے بعد کیا ہے Exit Exit کیا ہے کبھی بھی کسی subject کو Abrupt ختم نہ کریں بلکہ اس کو unglusion کریں جیسے میں آج سے کہا ہوں کہ ہم کونٹ ٹوٹ کرتے ہیں ہم نے train the trainer session میں آج کیا سیکھا کیا سیکھا جنال اب تک ہم نے کیا سیکھا وہ آپ میرا ساتھ دیں گے بتائیں گے کیا کہ آئے گے point کیا سیکھا آپ نے ہم نے یہ دیکھا سب سے پہلے آپ کی personality type کیا ہے نمبر ٹوٹ اور کیسی کا host اور coach کا role ہم نے سیکھا اور کیسی کا problem سامنے ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی معاملے میں آپ کا جو بھی course ہے وہ challenge cause اور solution کے ساتھ ہونا چاہیے challenge objectives ہیں یا جو آپ کی case study ہے causes care things کے solution کیا ہے اور کیا سیکھا learning style lot learning style ہم نے پریفرنس بھی ہے پارکن لڈ کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ پارکن لڈ کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ پارکن لڈ کے ہوتی ہے جس میں ہم questions جو ہیں اس میں ہم نے highlight کر لیتے ہیں اور ہم نے کیا سیکھا کہ بہت بڑی reasoning چاہیے آپ کو خود اپنے لیے اس profession میں excel کرنے کے اور ہم نے کیا سیکھا اپنے mental standards کو uplift کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو federal perform کرنے کے اور ہم نے کیا سیکھا کہ جب تک آپ خود high energy mode میں ہوتے ہیں آپ اسروں کو inspire کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا سیکھا first connect and direct اور ہم نے یہ سیکھا کہ جس وقت بھی آپ کی presentations ہوں گی وہ پانچ modes کے اوپن ہونی چاہیے attraction, entry, engagement, exit and extension اور یہ تمام اگر pattern میں کوئی ایک چیز بھی missing ہے تو آپ کی presentation یا آپ کی teaching style میں بھی کمی ہے جس پہ آپ کو focus رکھنا ہے یہ ہی ہمارا standard ہے اور ہمارے ہر trainer کو اسی pattern کو consciously adopt کرنا ہے ہو سکتا ہے unconsciously آپ کچھ کرتے ہو کچھ نہ کرتے ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ generally یہ دکھا گیا ہے کہ لوگ stage enter کرتے ہیں اپنے subject matter پر less focus ہوتے ہیں total engagement پر اور بہت حد تک without proper conclusion exit کر جاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ just partially effective 30% تر لیکن جب آپ اس pattern کو follow کرتے ہیں یہاں پہ conclusion کرتے ہیں تو آپ نے exit کیا کیا ہے exit کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا جو چیزیں سیکھی ہیں ہم نے کل اس کا demonstration آپ سے چاہیے آپ کی assignment ہے جو آپ نے اپنے اپنی presentation پندہ منٹ کی پیار کی ہے اب آج آپ کو اس طریقے پر سوچنا ہے کہ میں نے جو presentation کل کرنی ہے اس میں میں direction کیا پھلے کراؤں ان کو subject کی open enter کیسے کراؤں گا engagement میں تینوں type کے لوگوں کو engage کیسے کروگا engagement سے مراجعہ میں کیا میلوز دکھا رہا ہوں گا کیا اوریٹری کروگا کیا میں آپ کو درمیان میں درمیان میں ایکسر سائل پر کرواؤں گا یہ آپ کا ہو جائے گا اور آخر میں میں میرے conclusion کیسے دکھ رہا ہوں گا ابھی دیکھیں میں نے conclusion میں آپ کو engage کر کے کہا اپنی strategy دکھائی اور extension کیا کیا اب میں نے extension کی extension میں نے آپ کے لئے assignment کو set کیا اور میں نے کہا کہ جس وقت یہ کل آپ کی assignment ہوگی تو ہم اس کو follow کریں گے اور صرف وہاں پہ نہیں بلکہ اس کے بعد آپ کی جتنی classes ہو رہی ہوں گی اور میرے جتنے بھی visits ہوں گے تو ہم کسی نہ کسی visit میں اٹرنڈم میں آپ کی کلاس میں آگے آپ کے ساتھ اس کو view بھی کر لوں گا اور اگر مجھے پہنکا ہوا تو میں آپ کو کہیں آپ کی بیٹری کے لئے کئی فیل پیگ دے سکا اور فیل پیگ بھی دیکھوں گا اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو یہ کیا چیز ہو رہی ہے کلی رہے ہیں جنبا are you happy with it تو اس چیز کو اپنا منطرہ بہا لیں منطرہ میں ورٹ کلاس ٹرینر بہنا ہے اورنری ٹرینر اور ٹیچر کی سب میں سے نکل کر ورٹ کلاس ٹرینر بہنا ہے یہ آپ کی تمام سپیچیز کا حصہ بہنا چاہیے ہمیشہ اٹریکشن سے سٹارٹ کریں انٹری پر کوک کریں انگیجمنٹ میں سب کو انگیج کریں ویکسٹ پر کنکلول کریں اور ایکسٹینشن پر آپ اس کو نیک دہوے ہو ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ سے ایک آپ کی بازیں کروں گا کل اچھا ہمارا سٹارٹ کتنی بجے ہو کر آٹھ بجے سے آٹھ بجے سے we will start precisely اور آٹھ سے ہم اس کو کریں گے آپ کی پریزیمٹیشن کا سٹائل کل ہمیں ایک ٹائم کیپر چاہیے ہوگا ہم ٹائم کو دیکھر چلیں اور کل کی آپ کی جو پریزیمٹیشن ہو رہی ہوگی ہم آپ کی ایویویشن کریں ایویویشن سے براتا ہے کہ ہر مندہ جب ہم اپنے ٹیم ورک میں ٹام کر رہے ہیں آپ کے بارے میں without putting their name on but understand and weaknesses where they can improve لیکن ہم اس کو ریویو کریں گے اور وہ کنندہ آپ کے نوالے کر دیں گے تاکہ آپ اس کو اپنے آپ کو improve کر سکیں and that would be the biggest opportunity for you because you are getting evaluated نمبر دو یہ ہماری ویڈیوز پرن رہن ہوں گی آپ کے نام سے آپ کی ویڈیو میں جب ہم اپنے کو دیں گے تو وہ ہم آپ کو ڈی آپ کو package دے دیں گے تاکہ آپ خود کو بھی اپنے آپ کو in action دے کر اور in comparison دوسروں کو compare کرتے ہوئے آپ نے آپ کو improve کر سکیں ٹھیک ہے؟ نہیں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہتا پہلے جی ایک philosophy ہے جو بہت help کیا اور I wish اس philosophy کو میں نے پہلے سمجھ لیا ہوتا تو مجھے لان زندگی میں in frustration ہوتی اور نہ میں کبھی repress ہوتا منکہ میری جو بھی effort ہوتی میں اس میں اپنے آپ کو self-satisfaction میں نے یہ چیز پہلے میں ذکر کی وہ ایک inspirational story ہے جس کے اندر ایک شخص کی کہانی ہے جو ایک سن اندر کے کنارے جا رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کچھ فاسطے پر کہ جوان بچہ جو کہ کچھ چیزیں اٹھا کے سمندر میں واپس پہلے یہ بڑا شخص مجھ کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ میٹھا تم کیا کر رہا ہے تو بچہ وہ جوان آدمی یہ جواب دیتا ہے کہ سمندر کی دہروں کے ساتھ بہت ساری starfish ہیں وہ باہر آ چکی ہیں اور سورج ہوت ہے اور مجھے دکھیں زمر جائیں تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میں سب کو اٹھا گئے کر کے تو میں اس کو واپس سمندر میں پھین رہا ہوں جب وہ یہ جواب سنتا ہے تو وہ بڑا شخص ہستا ہے کہا میٹھا یہ جاتو کی کتنی بڑی کوسٹ آئیں ہیں کتنے کلوکیٹر کی کوسٹ آئیں ہیں اور کتنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس ڈار پیس جس وقت سمندر سے بہر آج چکے ہیں وہ پھر اسے ایک سوال کرتا ہے کہ کیونکہ اتنی سارفش ہیں جس کو بڑا شخص اس کو یہ کہتا ہے تو وہ جوان آدمی کیا کرتا ہے کہ اسٹارفش کو اٹھا جائے اور اس کو سمندر کی طرح پھائیں گا اور اس کو بڑے کو کہتا ہے اس چیز نے میری زندگی کی پوری فلسفی کو بدل دیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس وقت آپ چھوٹی کپسٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے کرنے سے اس ٹریننگ کے کرنے سے چار لوگوں سے بات کرنے سے پانچ کے مجمع میں بات کرنے سے کیا فرق پڑھا ہے چھوڑو دنیا پڑھی ہوئی ہے میں کیا کروں اس کو میں بدل سکتا ہوں اس پوری فلسفی نے اس کہانی نے میری سوٹر کو بدل دیا کیا بدلا؟ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر میرا اتیار پوری دنیا کو بدلنے کا نہیں پورے مل کو بدلنے کا بھی نہیں پورے شہر کو بدلنے کا بھی نہیں ایک محلے کو بدلنے کا بھی نہیں ایک گھر کو بدلنے کا بھی نہیں ایک شخص کو بدلنے کا اگر ہے ہے تو مجھے وہ شخص محروبی ہو سکتا ہوں یا کوئی ایک شخص ہے جو میری موڑنگی میں آتا ہے جس کو میں بدلنے کا رستہ دکھا سکتا ہوں میں نے آپ سب کو کچھ سٹار پیش کرتا ہوں میری کپیسٹی نہیں ہے میں دنیا میں ہر ایک کے پاس جا کے ہر ایک کو یہ بات بتا سکتا ہوں لیکن اگر ایسی اس قنوانی میں آپ پاندنا سولہ لوگر پلے گی میں نے اپنے کی دنیا میں میں نے ایک شخص کے دکھا چاہمی کیا ہے اور یہ تصوری موسیقی کیونکہ کی شخص کم کرتا ہوں کیونکہ نے کسٹی نہیں کیا ہوں میں نے ایک سکل ہے وہ سکل آپ کو ہر دوست کلاس کو ان کے سیشن پر کرتا ہے یہ کیا نہیں ہوجانا یہ میری ایک مجھے کہ ایک کم کی آئیے لیکن کسٹی میں نہیں بھی لیکن کی اپنے کی اپنے کیا آپ سے مرکلی روی تھا اچھی سوچ لیکن اگر وہ آپ کی کسی اچھے روئیے اچھے پڑھتاؤ اچھے نالج کے سہارے ایک اچھا انسان بن گیا اگر وہ بن گیا تو وہ ایک انسان تک کو محنت نہیں رہے گی وہ اس سے ایک خاندان بنے گا اور اس خاندان کے سہارے اس کی جو آگے والی نسل ہے اس تک کو دیلی پہنچے گی تو میں جب آپ سے بات کر رہا تھا جو میں یہ سیشن کر رہا تھا انہیں 12-14 لوگوں سے محاطب دیکھتا ہے میں نے آپ سے کبھی بات کی میرا انرزی 12-14 لوگوں تک ہو تو مجھے اتنی فٹھیک لینے کی کیا ضرورت ہے میں کیوں کروں میں آپ کی شکل میں ان سیڑوں ہزاروں لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں جن سے میرا ڈائریکٹن ڈائریکشن نہیں ہوگا لیکن میری کوئی اچھی بات جو آپ کے ذہن میں اتر گئی اگر آپ نے اس کو پریکٹس کیا اور آپ کی ٹریننگ کوالٹی اوپر پر چل گئی تو اس کے پریکشنے کتنے ہوئے رکھی ہوگا نا اب آپ تو جو جو جیزہ اس میں نہیں تھی آپ کے لیے میں آگئی تو آپ نے افیکٹ بڑھ گیا اب آپ جندگی میں یہاں رہیں کہیں رہیں تو جب آپ اسی بھی ٹریننگ میں بیٹنر ڈلیبر کرنا شروع بجائیں گے تو کیا ہوگا آپ نے اپنا افیکٹ کیری اپور تو دوستوں میں اس خواہ سے ایک ہوں گا انسان کو جب میں اس لیے کہہ رہا تھا تیری اصل اصلی تو صرف تیری سوچ ہے باقی تو سب بڑی آنکھوشت ہے ہم لوگ کچھ نہیں ہم سب وہ ہیں جو ہم اپنی سوچ میں ہیں ہم اتنے ہی کامیار ہیں جتنی اپنی سوچ میں کرنا ہم اتنے ہی اوپر ہیں جتنی اپنی سوچ میں ہم اتنے ہی گریوں ہیں جتنی اپنی سوچ میں گریوں تو سوچ کے اوپر محنت کرنا آپ کو اٹرا سکسسفل ایک اور چیز میں نے سیکھی جو قائد میں پہلے سیکھی یہ چیز میں نے یہ سیکھی کہ جب ہم یعنسٹرز ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہم مقصد صرف پیسہ ہو کوئی ایسی نوکلی کوئی ایسا مقصد کوئی ایسا پیسہ زیادہ دے ہم پیسے کو بھاگتے پیسے کو سامنے رکھتے ہیں کہاں سے پیسہ ملے گا کہاں نہ ہوتی زیادہ ہوگی میں نے بہت اچھا پیسے کے پیشے بھاگنے سے نہیں ملتا پیسہ کامیاب بننے سے ملتا ہے اور کامیاب وہ بنتا ہے جو زیادہ ویلیو کا ہوتا ہے اور زیادہ ویلیو زیادہ سنسرلی کے ساتھ آگا ایکویشن کلیر ہوگی ہم ایکویشن کے صرف اس سے تو دیکھتے ہیں میں پیسہ کیسے بنا لوں وہ پیسہ بنائی کی سوچ کے ساتھ نہیں پڑے گا سکسیسفل ہونے سے پڑے گا سکسیسفل ہونے سے کیا ہو رہا میں نے ایک اور چیستہ اندر دکھتا ہے اب جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں آپ کرکٹر ہیں آپ ٹرینر ہیں آپ مینیجر ہیں آپ انجنیر ہیں جب تک آپ اس فیلڈ کے ٹاپ فائل یا ٹاپ ٹین میں نہیں آتے آپ سکسیسفل ٹکلیر نہیں ہوگی آپ کا ٹارگٹ ہے کہ اگر آپ نے انجنیر بننا ہے انجنیر والی فیلڈ میں جانے ہیں تو اس ملد میں کتنے انجنیر ہیں ان کے ٹاپ 5% میں آپ رہے ہیں آپ سکسیسفل ہونگی آپ کی بیلی کو ہائی ایسٹ ہوگی آپ ہائی ایو پیٹ ہونگی لوگ تلاش تک کے آپ کا پہنچے گے آپ تو پتا ہے آٹھ سرجل تو کتنے ہیں لیکن آپ ایک ٹوکنوں نام جانتے ہیں کتنے آرکیٹیکٹ ہیں ایک اتنام جانتے ہیں نا کیوں جی کون لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ کے ٹاپ فائیب ہیں جب وہ ٹاپ فائیب میں آتے ہیں تو لوگ خود ان سے جا کے پوچھتے ہیں آپ اپنی قیمنت پر رہیں اورڈنری سکیل کے اوپر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی مارجنلائز رہے ہیں آپ کو اگر ٹریننگ میں رہنا ہے تو اس کو اپنی ٹاپ فائیب پرسنٹ میں آنا اوپڈکٹیم ہے، نہیں بنانے کا کسی اور ایک پروچ ہے کیونکہ میں نے کیا کہا، اگر آپ کرنا چاہیں گے تو سوچ کے سہارے آئے بڑھیں آپ وہیں تک گروہ کرسکتے ہیں جب آپ بڑھ سکتے ہیں انفینیٹی انجیننگ آپ کے پاس ایک ایک اپنی اپ اپرسنٹی ہے میں دنیا میں بھی ٹیبل کیا، یہاں میں بھی نوکے ہیں بہت سارے ادارے آپ کو گروہ کا بہت بڑا ماردیاں نہیں دیتے بہت بڑی فلیکسیبیلٹی نہیں دیتے یہ ادارہ اگر آپ کو ایک اچھی فلیکسیبیلٹی دیتا ہے تو یہاں پہ لننگ کو اپنی پرائیٹی بنائیں میں یہاں پہ کیا سیکھنا ہوں کیا سیکھنا انفینیٹی سکول اپنی جنرین نے آپ کے اپنے انویسپنٹ کی اور یہ انویسپنٹ ہر ادارہ دیا اگر میں انفینیٹی کے دار میں پروپیشنل ہوں انجھے جو بہت سے ایک invite کیا جاتا ہے there is certain cost associated کیونکہ یہ میرے پروپیشنل کا حصہ ہے یہ میری commitment کا حصہ میں سٹیکھنٹ ہوں لیکن جس وقت میں یہ سیشن UAE میں دبائی میں دورپ میں امریکہ میں جا کے کھتا ہوں وہاں پہ میری جو ریڈ ہے اس کے ساتھ کی طولت کا سائن پڑا ہوگا کچھ زیرو ہے اس کے کیا بجائے because this is a value تو میں نے میرا جو ٹیکنگ سے زیادہ giving mode میں آ رہتے ہیں جن کی خواہی کا کوشش یہ ہوتی ہے جو حلائی جو علم جو جیل ان کے پاس ہے اس کے فیشنی زیادہ سے زیادہ ہوں وہ ایکسٹرارڈنری بن جاتے ہیں ایکسٹرارڈنری پروپیشنل بن جاتے ہیں ایکسٹرارڈنری والد بن جاتے ہیں ایکسٹرارڈنری بھائی بن جاتے ہیں کیوں؟ جبکہ عام دنیا ایکسٹرارڈنری پروپیشنل بن جاتے ہیں وہ giving mode میں ہیں دوزار پس میں شریعہ کیا رات پہ کرتے ہیں میں بچپن میں سوری پڑیچی سڑھاؤ دی گئی ہوئی وہ میں جو ہمارڈ ٹریبل کر رہا تھا تو میں نے اپنے کلیب سے کہا کہ میں اس کے مزار پر فاتحہ پڑھا میں باتحہ پڑھ رہا تھا اس کے مزار پر کیا میرے بچپن کا ہیرو تھا تو میں نے اس کی تاریخ کے پاس دیکھی ایک ہزار پچاس ایک ہزار پچاس ایک ہزار سال پہلے اب ہم بہت ہزار رہا رہے ہیں تو میرے ذہن میں اس سے ایک سوال آیا کہ میں اس کی قبر پہ کیوں آئے ہیں یہ کون ہے اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے مجھ سے تو کچھ میرے رہتا تھا پڑھتا تھا کہ ہم مجھ سے یہ سوچنا پڑے گا کہاں تک پہ نے مجھ نہیں ہوئی اس کی قبر پہ راج کر کے کیوں آئے ہیں دوسرے دیکھ ایک وقتہ پڑھنا ہے کہ دنیا میں اللہ تھی نظام بنایا ہے کہ جو لوگ سیلپ لیس ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے بھلے پڑھ کی پڑھائی کے لئے اپنے آپ کو عباد کر دیتے ہیں وہ عمر ہوئے ہیں اور دوسرے داریتی سے آپ کا کوئی عشدہ نہیں ہوگا لیکن آپ اس کے بارے میں رسپیکٹ کرنا نہیں ہوگا کیوں؟ سیکریٹرانس کی وہ کامیاب ہونے کے لئے ہیں پروپیشن میں بھی جب ہم پروپیشن میں ہوتے ہیں ایک ایسپیکٹ ہے ہماری انکم کا ایک ایسپیکٹ ہے ہماری ویلیو میں اگر تو آپ نے ویلیو بلنا ہے تو اپنی ویلیو کو کانسٹنٹ ڈوزن کر دیتا اور انکریز کر دیتا تمہاری ویلیو اس کے مطابق مارکٹ تمہیں اٹرنٹ کر رہے گی مارکٹ تمہیں کمپنسیوٹ کر رہے گی لیکن اس ویلیو کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر کمپلین کرتے رہے اتنا مل رہا ہے اتنا نہیں مل رہا تو تمہیں وہی رہو ہے کوئی اگر تمہیں دے بھی دے گا تو چارانے آٹھانے زیادہ دے دے گا اس سے زیادہ نہیں دے گا کیوں؟ کیونکہ اصل کامیاب ہی ویلیو کے بڑھانے سے تھی جیسے میں نے بوتل کی بات اس بوتل کی قیمت اس کے خالی ہونے پر سپر ہے پانی کے پھرنے پر ساٹھ روپے ہے شہرک کے بڑھنے پر چھے سو روپے آئے ہیں کچھ اور جن بھردوں تو لاکھوں میں آئے ہیں مقصد کیا ہے اس کے بیلی اس کے کانٹینٹ کے پڑھنے سے اس کے اپنی کانٹینٹ جو نہیں ہیں تو ہم اس چیز پر ٹینٹ کڑھتے ہیں اس پوزیٹیو میسیج کے ساتھ کہ آپ کو میں کانٹیننس ایمپروومنٹ کے رستے پر چھوڑنا ہوں اور جو ہم نے ٹریک اوپن کیا گیا کبھی یہاں پہ آنا ہوگا چیز پر جبر ہیں جو میخیں گے جو فیگ لوگ gratuitして ذہا ні ٹریک ہی جیمیں اگا کی ہو?... جسی غل sport ہم تابطúsica شکریہ